اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں انتیس آیتیں اور ایک رکو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے سات نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے ایک ایسی نمبر پر ہے اور سورہ مصد کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی طبت یدہ بھی لہب کے بعد نازل ہوئی ہے ادھا شمس و قویرت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومٌ قَدَرَت اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُئِرَت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِلَت اور جب دس ماہ کے حاملہ اُنٹنیاں چھوڑ دی جائیں گے وَإِذَا الْبُحُوشُ حُشِرَت اور جب بہتشی جانور اکھٹی کیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت اور جب جانے جسموں سے ملا دی جائے گی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَت اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِعَيِّذَم بِن قُتِلَت کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی وَإِذَا الصُّفُ نُشِرَت اور جب نامِ اعمال کھول دی جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَت اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَت اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَت اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی عَلِمَت نَفْسُم مَا أَحْبَرَت تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا تھوڑے تشریح سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے وَإِذَا الْشَمْسُ قُوِرَت اور اِذَا السَّمَاؤنْ فَطَرَت اور اِذَا السَّمَاؤنْ شَقَّت غور اور توجہ سے پڑے اور میں کہتا ہوں کہ ان سورتوں کے میں انشاءاللہ تشریح کروں گا بہت دھیان سے سننا حدیث میں سننا کبھ پڑھنا اور سننا سے بھی ایک ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ حدیث جو ہے وہ تیرمیزی میں تفسیر سورہ تکویر میں دوسری بات یہ کہ یہ بہت اہم اس کی تشریح ہے قیامت کے وقع کے مناظر اس میں بیان کیے گئے ہیں یعنی سورج بے نور ہو جائے گا جاتا رہے گا اوندھا کر کے لپیڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سورج کو چاند سورج کو چاند کو اور ستاروں کو لپیڑ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا اور پھر پچھمہ ہوایں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو تہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ابن عبی حاتم میں یہ حدیث ہے اور تفسیر ابن کسیر جلد پانچ صفحہ پانچ سو دس پر یہ حدیث ہے عبی ابن عقاب فرماتے ہیں قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے چھے نشانیاں ہوں گی لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور پھر اچانک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے دھڑ دھڑ گھر میں کبھی روشنی چلے جاتی ہے تو ٹینشن ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے لوگ بازاروں میں ہوں گے اور اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور اچانک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح ہلنے لگے گی بس پھر کیا انسان کیا جنات کیا جانور کیا اور جنگلی جانور سارے کے سارے سب آپس میں خلط ملد ہو جائیں گے جنت انسانوں سے ٹکرائیں گے انسان جنتوں سے ٹکرائیں گے شیر جائے ہم سے ٹکرائے گا ہم ہاتھی سے ٹکرائیں گے سارے کے سارے آپس میں ٹکرائیں گے جانوری بھی جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے انسانوں کے پاس آ جائیں گے لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبرات ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو بیہلے والی ہوگی ان کی بھی خیر خبر نہ لیں گی اس زمانے میں دس مہینے کی اونٹنی کی قیمت ایسی ہوتی تھی جیسے آج کے ہمارے زمانے آپ ہمارے زمانے میں بی ایم ڈبل ایو اتنی قیمتی ہوتی تھی ان کی بھی خیر خبر نہ لیں گے جنات کہیں گے ہم ذرا جاتے ہیں تحقیق کریں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندر میں بھی آگ لگ رہی ہے اس حال میں ایک دم زمین فٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگیں گے ساتو زمینو اور ساتو آسمان کا یہی حال ہوگا ادھر سے ایک تند ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے ابن حاتم میں یہ روایت ہے اور تفسیر ابن کسیر جلد پانچ سفہ پانچ سو دس پر یہ روایت موجود ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ستارے اور جن جن کی اللہ تعالی کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ رہیں گے اگر یہ بھی اپنے عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے پہاڑ اپنے جگہ سے ٹل جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے زمین صاف چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی اونٹنیا بیکار چھوڑ دی جائے گی نہ کوئی ان کی نگرانی کرے گا نہ چرائے گا نہ چکائے گا نہ دودھ نکالے گا یہ ساری کے ساری علامتیں قیامت کی ہیں قیامت کا دن آلے والا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے اس لئے اس کی تیاری کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا اے ابن آدم تو لکھوا رہا ہے جو لپیٹ کر فیلا کر تجھے دیا جائے گا دیکھ لے کہ کیا لکھوا رہا ہے آسمان گھسیٹ لیا جائے گا اور کھیچ لیا جائے گا اور سمیٹ لیا جائے گا اور برباد ہو جائے گا جہنم بھڑکائی جائے گی اللہ تعالیٰ کے غزب اور بنی آدم کے گناہوں سے اس کی آگ تیز ہو جائے گی جنت جنتیوں کے پاس آ جائے گی جب یہ تمام کام ہو چکیں گے اس وقت ہر شخص جال لے گا کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کچھ عامل کیے تھے وہ سب عامل اس کے سامنے موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک عامل کرنی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين